عزیزوں آپ کے سامنے ایک منظر پیش کروں مولا اے کائنات امیر اے کائنات جو جو کی سوکھی روٹی زانوں کے نیچے دبا کر دورتے ہیں اور پانی میں ڈوو کر کھاتے ہیں وہ علیہ جو ہر جنگوں کا فاتح ہے جس نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا مسلے پہ بیٹھ کے آواز بلند کی بارے لہا مجھے ایک بہادر بیٹا آتا کر جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے اللہ نے عباس عطا کیا آج وہ عباس جو پہنوں کی طاقت بنا ہے جو بھائی کا سہارا بنا ہوا ہے اللہ اکبر عزیزوں تاریخ کہتی ہے کہ بنت رسول کی رہلت کے بعد ایک ایسا موقع تھا جب بی بی نے مولا اے کائنات سے یہ کہا تھا اے میرے والی وارث میرے حسین کا خیال لگنا میرے بچے کو پیاس بہت لگتی ہے ہر لمحہ امیر کائنات حسین کی پیاس کا خیال لگتے تھے کہ ایک روز سارے چاہنے والے مولا اے کائنات کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اشاروں سے بابا سے کہا بابا مجھے پیاس لگ رہی ہے حسین نے جیسے ہی پیاس کا اظہار کیا امیر نے آواز دیا محمد حنفیہ پانی کے انتظام کرو حسین پیاسا ہے محمد حنفیہ دوڑے میری طرف دیکھنا جیسے ہی محمد حنفیہ دوڑے اس سے پہلے کی محمد حنفیہ آتے سارے چاہنے والوں نے امیر کائنات کے ایک منظر دیکھا سب نے کہا علی مبارک ہو پتہ ہوا کیا تھا محمد حنفیہ سے پانی کے لیے کہا تھا پیاسے حسین تھے کیا دیکھا اسی دہلیز میں چھوٹا سا کمسین شہزادہ جو مشک سر پہ رکھے پانی میں نہایا ہوا حسین کی طرف بڑھ رہا تھا تاریخ اس کا نام اب باس بتاتی ہے لوگوں نے کہا علی مبارک ہو مگر سب مبارک بات دے رہے تھے علی رو رہے تھے آواز دیا علی یہ خوش ہونے کا موقع ہے یا رونے کا موقع ہے آواز آج حسین نے کہا پیاسے ہیں تو یہ پانی میں نہایا ہوا ہے کل پربلا میں حسین کے پچے کہیں گے پیاسے ہیں تو یہ خون میں نہایا ہوگا نوسی غازی کا لمحہ رہا ہے اے غازی تمہاری شجاعت کو صلاح خون میں نہایا لمدار بہنے رو رہی ہیں سکینہ شرمندہ ہے حسین کمر پکڑے ہے مانگتی بابا نے دعا آکے پردیس میں ہو جاؤگے تم ہم سے جدا سوتے ہو جین سے دریہ کے کنارے بھائیہ کیا سنائی نہیں دیتی تمہیں حل من کی صدا عباس تنہاں ہے گھڑے رن میں سرور بھائی کو بھول گئے بھیان نہ بہنوں کا جو دریہ کی ہوا ہائے کس در سے کیا تم نے گوارا بھائیہ ہر تماشے پہ سکینہ نے تمہیں یاد کیا عباس جب چھینے گئے کانوں سے گوھر بنارس کے عزادار بنارس کے عزادار عزادار